مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں ہندوستان کو نظر میں رکھتے بولنا جب محرم کا مہینہ دکتا تب ہی ہمارے بچوں کو اور ہمیں کیا یاد آتا دھول کیا یاد آتا 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 نہیں آتا ہم لوگ دھول بجاتے جاتے اور پہلی تاریخ سے دوسری تیسری چوتھی جیسے جیسے موقع ملتا وہ بجاتے نہیں جاتے میں نے ایک صاحب سے پوچھا من کے بیٹے ایک بات بتاؤ بتاؤ تم ڈھول کیوں بجاتے ہو بولے حضرت ہم حسین پاک کی محبت میں بجانے کے دو تینی کارڑ ہو سکتے ہیں یا تو حسین پاک کی محبت میں بجانے ہیں یا پھر بجانا ثواب ہوگا اس لیے بجانے ہیں یہ دو ایک ہی باتیں دوں گے تو کوئی مائی کارالی یہ نہیں بتا سکتا کہ ڈھول بجانا ثواب نہیں ہے اب رہی بات کہ حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجانا چلو اگر محبت میں بجاتے ہوتے ہو تو میں ٹھنڈ دماغ سے کھل کے دماغ کسی کو ٹورچر نہیں کرنا میرا مطلب کسی کو بگاڑنا نہیں صدھار بھارنا بھئی ابھی تک ہمیں پتا نہیں تھا ہم بیسی کرتے چلے آئے جیسے ہمارے چلتا چلائے ہم بھی بجانے لگے لیکن دیرے 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 علم ہوتا چلا گیا ہم لوگ بچتے چلے پہلے شادیوں میں ناچنے والی عورتیں آتی تھیں پھر اس کے بعد عورتیں ملنا بند ہو گئی تو آدمیوں کو گیندے پھیندے رکھے انہیں ہونے جوال دیا بولو ایسا بھی ہوتا تھا اب اس کے بعد وہ بھی نہیں ملنے تو ڈی جے رنگے سے محلے کے گھوڑے ہی کھولے بھٹکاتے پھر رہے ہیں اور گانے والوں نے گانے بھی ایسے بنا دیئے کہ کمریاں بٹ گئے اور کمریاں نہیں ہے کمریاں مرہا سمجھے لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں حسین پاک اگر محبت میں ڈھول بجا رہے ہو ایک دو باتیں آپ سے پوچھوں گا اگر صحیح ہوں تو اس کو قبول کر لی ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں بات سچ ہے تم بھی محبت کرتے ہیں یہ بات سچ ہے مجھے معلوم ہے تم نفرت میں نہیں بجا سکتے ہیں کوئی بھی نفرت میں نہیں بجا سکتے ہیں محبت میں بجا سکتے ہیں مگر یار ہم حسین پاک سے ہی سے محبت تھوڑی کرتے ہیں ہم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں بولو کرتے نہیں کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں نانا نانی دادہ دادی سے محبت کرتے ہیں تو ایمانداری سے سینے بہات رکھے ایک مرتبہ بتا دو تم نے آج تک کسی بیٹے کو اپنی ماں کے تیجے دسمیں چالیس میں برسی میں کبھی ڈھول بجاتے ہو تو کیا ماں سے محبت نہیں یہ کیوں نہیں بجاتے ہو سمجھ رہے ہیں نہیں آجا باپ کے دسمیں تیجے چالیس میں کبھی ڈھول بجاتے ہو کیا محبت نہیں ہے محبت لیکن نہیں بجاتے آج تک کسی نے نہیں بجاتے یہ بجاتے ہو نہیں بجاتے اگر کوئی بجائے اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجائے تو گاؤں کے کہیں گے کتا بڑا نالائک انسان قرآن خانی کراتا کلمہ پڑاتا میلاد شریف پڑاتا ذکر خدا ذکر رسول کراتا قرآن کی تلابت کراتا لیکن ڈھول بجائے گاؤں والے اور خاندان والے اسے نکال دے رہے اچھا بات اچھی ہے کہ نہیں یار ہمارے ماں باپ کا معاملہ آئے تو ہم تیجہ کروا رہے ہیں دسوہ کروا رہے ہیں قرآن خانی کرا رہے ہیں کلمہ کلام پڑھا رہے ہیں ملا شریف پڑھا رہے ہیں جل سے کروا رہے ہیں اور جب نبی کے نوازوں کا نمبر آئے تو ڈھول بجائے گا ہمارے ہیں ذرہ امانداری سے دوچھے گا ہمارے ماں باپ اچھے ہیں نبی کے نوازیں اچھے یار تو محبت تو یہ نہیں کہتی ہے اگر محبت ہوتی تو کوئی نہ کوئی مولانا کوئی نہ کوئی آدمی آج تک کہیں تو بجاتے ہی دسوہ تیجھے چالیسوں میں یا نہیں بجاتا بلو بجاتے نہیں بجاتا لیکن تم بتاؤ تم نے کہیں سنا کہیں سنا نہیں سنا تو یار اتنا تو تین روٹی کھاتے دیڑکی تو عقل ہونی چاہیے جب ماں باپ کے دسوہ تیجھے برسی شہادت اور اس کا موقع ہے تو ہمیں دھول یاد نہ آئے یا تو قرآن یاد نہ آئے یا غریبوں کو کھلانا یاد آئے نیک کام یاد آئے اور نبی کے نواسوں کا نمبر آتا تو ڈھولی آتا تھا بولو یہ ہمیں زیب 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 زیتا کیا یہ مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرور پڑی ہم بھی سمچ سکتے ہیں مگر اس کو جھگڑا بنا لیا اب کل کو اگر کوئی بچارہ پہلے سے بجاتا چلا رہے کل کو لوگ اسے چھڑنگا کہیں گا راست سنی تنہیں حضرت ہی تکھائیں اب بجائے گا ڈھول اللہ کے واسطے اس سے ایسے مت کرنے اگر کہو گے اور اس میں کھسی آگے یہ کہہ دیا ہاں بجاؤں گا روکا جا تو روک لی تو اس سب کے گناہ کے ذمہ دار تم ہو اسے چھیڑنا مجھ کیونکہ میں اپنے انداز میں بولتا ہوں تم میرے بھائی ہو میں تمہیں بگاڑنا نہیں چاہتا تمہیں جھگڑے کرانا نہیں چاہتا میں کیوں لڑا رہا آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہم سمجھیں گے دین کو اللہ معاف کرنے والا ابھی تک ہمیں پھتا نہیں تھا کتنے گناہ مولیوں نے کیا ہم نے کیا تم نے کیا اللہ معاف کرتا جیسے جیسے پتا چلتا جاتا ہاں توجہ رکھو بیٹا ہوا نے دے میری ترمزرہ اچھا بات دیکھو لگ رہی ہیں لگ رہی ہیں یہ بہنیں بھی میری بات سمجھتی ہوں اتنی بات سمجھتی ہوں یار اپنے ماباپ کا معاملہ آئے تو خود سوچو قرآن خانی جل سل آج ان نوجوانوں نے ان کے ماباپ کتنے خوش ہوتے ہوں ورنہ یہ عمر دی جو میں ناچنی گمر اکثر گاؤں میں ایسے لڑکے جوے کھیلے ہیں سٹھے کھیلے ہیں اور ایک بات اور ہوتی ہے یہ بتاؤں میں تمہیں کچھ لوگ نماز پڑھتے اور یہ جلسہ کر لے اور چندہ لینے چلے جاں تو وہ نمازی کیا کہتا اچھا جلسہ کرے گا نماز تیرے اببانی بھی پڑھئی ہے نماز پڑھتا نہیں جلسہ کرے گا تم انہیں نیک کام کرنے دینا نہیں چاہتے ہوگے یہ شراب پیتے ہوئے اچھے لگیں گا یہ ڈیجو پر ناچنے ہوئے اچھے لگیں گا یہ جلسہ کر رہا ہے کلپ نماز پڑھیں گے پرسوں کو اور ستریں گے پرلے دن کو اور ستریں گے اس کا مطلب اگر کسی نے ایسے کہا تو وہ بھی دین کو روکنے والا ہو گیا اس کا گناہ بھی اسے ہی ملے گا یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں جو زیادہ ہوتی ہیں گاؤں ہوں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور پہلے میں نے بتا دیا کیونکہ میں جو تقریر کرتا ہوں نا میں بگارنے کی میری نیت نہیں ہے میری سوارنے کی نہیں ہے میری سلاکھیں اور ایک بات اور بتا ہوتا جی کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے دسما تیجا چالیسما کون کرتا ہے اس کے بیٹے پھر اس کے پوتے پھر اس کی نسل میں جو ہے وہ امام حسین پاک شہید ہوئے ان کے بات کون تھا ان کے بیٹے امام حسین اللہ عبیدین تھے نہیں تھے کوئی مائی کالال مولانا یا مولانا مر جائے گا مگر ثابت نہیں کرے گا کہ امام حسین اللہ عبیدین نے کبھی ڈھول بجائے ہوگا حق تو ان کا تھا اگر چاہتے تو وہ ڈھول بجاتے لیکن نہیں بجائے کوئی نہیں بتا سکتا امام حسین اللہ عبیدین نے ڈھول بجائے نہیں پھر ان کے بیٹے امام محمد باقی انہوں نے ڈھول بجائے نہیں پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادیخ پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ قازم انہوں نے ڈھولویا ہے نہیں تو تم نکلے سکے ان کی اولاد نہ بجائے مطلب صرف کتنا ہے بتاؤں کتنا یہ یہودیوں کا مشن تھا عیسائیوں کا مشن تھا نصرانیوں کا مشن تھا غیروں کا مشن تھا مسلمانوں کو ایسی چیز میں لگاؤں کہ یہ اپنی اصلی چیز بھول جائے انہیں در تھا کہ یار کروالا والے جو بہتر تھے وہ انہیں اپنے بچے دے دیئے دین کا سعودہ نہیں کیا آج تو یہ بہت سارے ہیں اگر کروالا والوں کے طریقے میں چل گئے تو اسلام کا جھنڈا لہرہ جائے گا انہیں کھیل میں لگاؤ کود میں لگاؤ لڑکی بازی میں لگاؤ ناچنے میں لگاؤ شراب میں لگاؤ جوے میں لگاؤ سٹے میں لگاؤ اور تمہیں لگا دیا اصلی چیز بھول گئے اب ناچ اتر آیا تھیل اتر آیا کود اتر آیا گھنڈا کر دی اتر آئی اسی میں لگ دائے ساری چیز خطاب اصلی چیز خطاب دو مہینے تھے تمہارے پاس محرم اور چیلم گئے اس وقت میں تمہارے ہاتھ پر کستے گھروں میں ہتھیار بھی ہوتی ہوتی ہتھیار کا مطلب پسٹول وغیرہ نہیں تلوارے مانگر اب تمہاری کمر میں دم نہیں ہے تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے پرانے آدمی تھے جو لاتھی چلاتے تھے تمہارے بس کی کارک کیے تم تو خالی موبائل چلاوگو روگے ایس ایم ایس لکھوگے چیٹنگ کروگے مروگا اور ماروگے باز یہ لوگ تھے جنہوں نے لاتھی چلائی ہیں دندس کے مقابلے میں اگر غیر مسلم کی لڑکی کو بھی وہ کھیچنے آجاتا تھا تو مسلمان کی لاتھی اس کے دروازے بھوتی تھی موچھو گیا کہتا ہے میرے بھی ماں تا شیرنی کا دکھ بیا اگر ہمت ہے تو لے جا کے دکھا یہ لوگ تھے وہ تم نہیں ہو تم تو کیا ہو شادیوں میں شادیوں میں بال کار لے گا انٹے سیدھے کپڑے پہن لے گا ایسا تکتا ہے عورتوں کو جیسے کہ بورانہ کتا تم لاتھی چلا نکلائی تھے یہ لوگ جڈوہ کھیلتے تھے کبیٹی کھیلتے تھے کبھی غلط جتہ علم تھا یہ میں سمجھتا ہوں پہلے علم نہیں تھا مگر تھے بہت بھولے تھے بہت سیدھے ایک آدمی کے چھپ پر کو پورا گاؤں چڑھا کر ردیا کرنا پوچھو کبھی پیسے لیے اب تو سگے بھائی کا لنٹر پڑ لیا وہ مزدور کرنا پڑتا اسے سگا بھائی کمرے میں بیٹھ ہو موبائل چلا رہا آگ لگ رہی ہے اس کا کاروبار میں یہ نہیں دیکھ سکتا اور دوسرے بھائی کو اللہ نے پیسے دے دیا اس کے بچے پھٹا ہوئے پہن رہے ہیں عید بکرہ عید کو نہیں جوہے میں اڑا دے گا سب کچھ کر لے گا بھٹیجے بھٹیجے بھانجی بھٹیجے بھائی ان کو کچھ نہیں دیکھے گا اپنے ہی کرے گا یہ مسلمان کا نم اس کو بھولو گے طریقہ پہلے پرانی عورتیں اگر ایک دو بیٹھیں ہیں تو پوچھو میری بین بیٹھئے پرانی سمجھے اپنے باپ کے سامنے گھونگی بن جاتی تھی گھونگی بڑے بھائی کے سامنے بولتی نہیں تھی بولتی اگر دو چار آدمی کھڑے ہونا تو ایسا چھپ چھپا کے چوروں کی طرح جاتی تھی اور آج کی یہ میری بچی سینے پہ دکھٹا نہیں یا پھیکا موبائل ہاتھ میں لیا اببہ ہو اممہ ہو حاجی جی کوئی بھی ہو اوچھے پہ کھڑا اببہ کی شرم نہیں اممہ کی شرم نہیں غیرت نہیں اب کی یہ ہے پہلے کی اگر میری کسی بہن کی نہ شادی ماں باپ سے غلط جگہ ہو جاتی لاتی غلط جگہ کا مطلب یہ تھا لڑکا شادی کے لائل نہیں تھا میرے اشارہ سمجھ رہو دیکھنے والے میں پورا تھا لیکن شادی کے لائل منگر اس نے اپنے شوہر کی عزت اتنی رکھی نہ گھر والوں کو بتا ہے نہ کسی کو بتا ہے تولاد بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس لائل نہیں تھا منگر دامن اس عورت نے اس لڑکی نے پرانی عورتوں پوچھو اتنا صاف رکھا اتنا صاف دامن کے داغ آنے نہیں دیا اور گھر کی عزت سمال گرک کی آج تک پوری زندگی اسی گھر میں گزار دی صبر کرتی رہی منگر بیزت اپنے شوہر کو نہیں ہونے دیا ماں باپ کی گردن چھتا چھئی دی پوچھو اور اب سمجھے کھا رہی ہے پہن رہی ہے شوہر کا اور چلا گیا سعودی عرب دوسروں سے موبائل کے موٹر سائیکل میں گھومی گر رہی ہے موبائلوں پہ ویڈیو کالنگ پکڑی جا رہی ہے شرم ہویا غیرت ہے کہ یہ میری بات تمہیں بری لگری لگ اور بار بار اب آدمی بھی ایسی لپنگا بی بی گھر میں بیچاری ہے دوسروں کے چولوں پہ پڑھاوئی کیوں پڑھا بی غیرت اپنی عورت کے سامنے متھے کی گھنڈیاں نہیں نکلنے یہ ڈالیے بگ لیا اور دوسری دوسری عورت وہ ٹھٹے مان رہے ہیں ٹھٹے مزا کے چل لئی ہے کون بیوار ہم اور آم جل سے اسی بھی ہوتے تاکہ صدرو میری بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں اتنے پیارے تھے یار ان لوگوں میں طاقت کی طاقت اگر گاڑی اٹھت جنے پہلے کچھے راستے ہوتے تھے بیل گاڑی چلتی تھے پیہ پیچھ میں چلا گیا بیلوں سے نہیں کچھ رہے بھی سے تو یہ کاندے پر تیمت رکھتا تھا اور اس پر لگا اور مارتا تھا تو گاڑی پار کر دیا یہ ہی ہوتا اچھو یہ لوگ ہیرو تم کون ہو گال میں گٹے آنکھیں تہرہ رہی ہیں چلیے جے چٹا سمجھے اور تکریات ہیں میری بہن بیٹریوں کو اور لیور اچھا نہیں ہے پرانا آدمی ابھی نئے ہیرو کے کھپڑ مار دے تین کلابادی کھائے گا دو بوتلیں چڑھیں گے صحیح بتا رہے ہو میں ان لوگ ان لوگوں نے اگر جھگڑا بھی کیا عورتوں پہ ہاں پہ چھوڑا ہی انہوں نے عزت کرتے تھے بچوں کو نہیں مارا ہی انہوں نے عزت سینہ تان کے میدان میں لاتھے لے کارزا تیری ماں نے دو پلایا تو ہاں میدان میں نکل گئے یہ مرد تھے آ رہی لوگ پوچھو ان سے اور اب تو جو تمہارا دوست ہے نا سب سے بڑا سپولہ ساپ ہوئی ہے معاف کرنا میری بات سب سے زیادہ ہوئی ہے پہلے اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ ہوتا تھا تو اس کے دشمن کے گھر جاتے تھا پوچھنے ہاں بھئی میں فلانے کی لڑکی سے رشتہ کر رہا ہوں تو بتا کیسی ہے وہ لڑکی کیسا رائے گا رشتہ تو وہ کہتا تھا سنو وہ میرا دشمن ہے مل گیا سر فار دوں وہ مجھے مل گیا میں اسے مار دوں مجھے مار لے لیکن بات سچی کہوں گا لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے لڑکی ساپ ستری یہ دشمن کہتا تھا دشمن اور آج کیا کہہ رہا جو ساتھ میں ناشتے کر رہا بیٹ رہا 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 اسے پتا چل گیا نا لڑکا اچھا تو آر میں کھڑے ہو کہتا اچھا رشتہ دلواؤں گا بولوروں ملے گی کہا چکر میں پڑھ رہا اور تمہارے ساتھ میں ناشتے کر رہا ہی یہ ہے یہ غداری بم پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے کہ یہ گھر ہوتے تھے کسی کا گھر چھپر ہوتے تھے جاتے چھپر پجھو ٹپا کریانا تو کہتا رہے تیرے بچے بارشی بھیگ رہا جا میری بیٹک پڑی ہے رہ لے جا آج کہہ کے دے گی ریجسٹری کرا کے چھین دے گا مار دے گا تمہیں زہر دے گا پرانے دوست ہوتے تھے نا دوست تو جیسے اپنی بہن کو بھات دیتا تھا ویسے دوست کی بہن کو بھات دیتا تھا پوچھو ان لوگوں سے یہ تھے دوست کہاں ہو تم کس چکر میں ہو اور وہ بھی لڑکی اس کے دوست کی بہن اس کو ایسے ہی سمجھتی تھی جیسے میرا سگا بھائی مٹھائی لے کے جاتی تھی بھات مانگیا یا پکے سچے رشتے تھے ان پرانی عورت اتنی ڈلیا اتنی بھرگ ڈلیا روٹی بنتی تھی شیر تھے نا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ روٹی کھاتے تھے جیسے کام کرتے تھے عورتیں بھی شیر نہیں شیر نہیں کٹی کھاتی تھی وہی مشین چڑھاتی تھی بھائی سے پالتی تھی دھوپ میں بیٹھ جانا تو ان کے گال سرخ ہو جاتا تھے جیسے آگ کا انگارہ یہ خوبصورتی تھی خوبصورتی ہو اب ایسی ہے جیسے کپڑا نہیں چھوڑ دیا خون ختم جیسے سفید چھتا کپڑا اب جا رہی ہے شادی میں تو اب لگا رہی ہے رنگ اول بنے گی خوبصورت خاتی تھی پہلے دت دس بچے ہوئے ان کے کبھی ہسپیٹر نہیں آئی اور اب تو پہلے بچے ہسپیٹر میں کٹی بڑی بڑی اور اگر ساس سسر نے کہہ دیا بیٹی تھوڑا کام کر لی ہے تو سب سے پوری سسرال بھوئی ہے بیٹ پڑے 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 اب آپریشن ہو رہا بائیس سال کی دلکی پچیس سال کی ہرنی کی طرح ہوتی چھت پیزے کچھ جنا ایسی کچھ تو ہی جائے جگہ ہرنی مگر ریڑ کی حقی میں انجکشنیں لگوا کے پیٹ کار دیا اس کا اسے برباد کر دی اس کی زندگی تم نے پیکار بناتی ہے زندگی اس سے اپنا بچہ نہیں سملتا گھر کا تمہارے پوچھا نہیں لگتا لچ کے جھاڑو نہیں لگتی کمر میں درد ہونے لگتا یا تو تم خود کام کرو گے یا تمہاری ماں کام کرے گی یا وہ اپنی چھوٹی بہن کو لائے گی بچہ سمالے گی تب تمہیں چاہے ملے گی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ایش اور آرام ہے تم نے ان لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی اکرد مٹی رہا گول کمار میں درہ 20 سال کی لڑک شئر میں ہی ہوری کبھی کھئی ہو مگر اب تو ہے چھٹی بزری چھٹی بزری چھٹی بزری میر چھٹی بزری پین 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 پنی پیلو خPor سلو چلا سل جانچا اس پہ اتنا لسان پیاد مرچے ایسے اکرو پیٹ گیا مارتی تھی رگڑا پیس یہ جم تھی اس کی جم سمجھے اس کی دھانس موں میں جاتی تھی کورونا نہیں ہو سکتا فیپڑے خراب نہیں ہو اور اب تو اتنا جلان حسد ان عورتوں کا اگر چاہ کپڑا ہوگے سب کے عادت فیپڑے خراب نکلیں کیوں جلان حسد اور جلان حسد کائکہ بتاؤں ارے اس نے کیسے کپڑے پہن لیے اس کی کیسے کپڑے اس کی کیسے چھٹیا اس کا کیسا مہتا ہے یہ جلان حسد صبح کو فجر میں عورتوں کی آواز آتی ہے قرآن کی تلاوت کی آج آواز آری گھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو سب کے گھر میں قرآن ہے مگر تاک میں لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے لپٹا ہوا اور موبائل تینوں بیٹی آئیں تو ان میں پہنچ 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 کے کپڑے بدلوا رہی اس کی قرآن شریف نہیں کھول کے دیکھ رہی ہے قرآن شریف نہیں اٹھاتی ہاں کب اٹھاتی ہے اٹھاتی ہے لیکن کب جب میاں بی بی میں جھگڑا ہوتا نا تو روتو ہی بھاگتی ہے قرآن کو کہتی ہے اٹھاؤں قرآن کھاؤ گے قسم اچھا تیری قسم کھانے کو اترائیے قرآن ستی آناس کر دیا گیا مبارک بات ہے آپ لوگوں کے لئے مبارک بات ہے ان کمیٹی والوں کے لئے تم لوگوں نے ہر سال جلسہ کرو تاکہ گاموں میں یہ بات پہنچیں اور میری بچیوں پردے کا احتمام کرو لڑکی وہ لڑکی نہیں ہے جس کا جسم دیکھے وہ لڑکی نہیں ہے اسے مانتے ہی نہیں عورت کا مقام جو عالی چیز ہے قرآن شریف کئی کئی ہزار کی کتابیں ہوتی ہیں مگر کسی کتاب پر پردہ یا غلاف ہوتا نہیں اور قرآن شریف کتنا معظم اس کی طرح کی کتاب ہے اس پر غلاف ہوتا ہے کوئی دس لاکھ کی بیلڈنگ بنا لے دس کروڑ کی بنا لے کسی بھی غلاف ہوتا نہیں لیکن دنیا کی ساری بیلڈنگوں میں اللہ کا دھر خانہ ایک کابہ اس پر کیا ہے عورت کا مقام کم ہے عورت اگر صحیح چاہی جائے یہودیوں نے یہی تو سوچا ان کی عورتوں کو بگاڑ کرو ارے یار ان کی عورت اگر قرآن پڑے عورت اگر سیدہ فاطمہ کے طریقے پر چلے تو کبھی تو غوث کو پیدا کر دیتی کبھی غریب نماز کو پیدا کرتی ہے کبھی سید سالار مسود غازی کو پیدا کرتی ہے کبھی سابر پاک واری سے پاک کو پیدا کرتی ہے کبھی مخدوم جانیا جانگشت مخدوم سمنہ کو پیدا کرتی ہے کبھی شامدار پاک کو پیدا کرتی ہے کبھی غوث پاک کو پیدا کرتی ہے یہ ولیوں کو پیدا کرنے والا مردنی عورت ہی ہے مگر کون عورت وہ نہیں ہے جو محمد میں کتے وہاں گاتی پھر رہی ہے وہ عورت نہیں ہے جو بے پردہ گھومی پھر رہی ہے وہ عورت ہے جب شام کو اگر سوتی تھی تو قرآن پڑھتی ہوں سوتی تھی صبح کو اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی پرتن ماج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے اور کپنے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے جاروں مار رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے پیٹ میں بچہ ہے پڑھ رہی ہے کبھی اٹھارہ پارے پڑھ لیتی ہے کبھی پندرہ پارے پیٹ میں بچہ ہے لیکن جب بچہ پردہ ہوتا ہے تو کبھی اٹھارہ پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے کبھی پندرہ پاروں کا حافظ قرآن خواجہ خطب الدین بختیار کا کی پندرہ پاروں کا حافظ قرآن قرآن ان کی ماں پڑھتی تھی غوث پاک ایک روایت میں پندرہ اٹھارہ پاروں کا حافظ قرآن ان کی ماں سوا سے شام تک پڑھ لیا اور ہمارے بچہ رات پہ سو رہی سینے پہ رکھتے سیریل دیکھ رہی مبائل میں سیریل بھوتو والی موڈی دیکھ رہی بھوتو والی اب وہ سو سے سینے پہ گر گئے اور سو گئی خواب میں بھی بھوت دیکھ رہی اب سوا کو کہہ رہی ہے انہیں ہو حضرت سو جہاں تابعیز رادی اور رات پہ اپنے آپ کو سمال نہ ہوگا اپنے آپ کو سمال نہ ہوگا پہلے کی بزرگ عورت کو پوچھو ان سے بچوں کو پالتی تھی دھوپ میں لٹا گیا تیل میں لہسن جلا گئے ان کی مالش کرتی تھی شیر بنا دیا گیا کرتی بال جیگن گھنٹی پلا گئے ہیں شیر بنا دیا تھا اپنا دودھ پلا تی تھی اتنا دودھ ہوتا تھا سمجھے شیر نہیں بچوں کے یہ ڈاکٹر ہوتی تھی ڈاکٹر پہلے نہ اتنی سواری تھی نہ اتنے ڈاکٹر تھے نہ اتنا انتظام کا مچھر بھی ہے تو دھواں لگا لگا کے مچھر بھگاتے تھے نہ کوئی لیٹ کی نہ کچھ ان لوگوں نے کیسی 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 ان لوگوں نے کیسی کیسی ساری چیزیں کری ہیں ایسے بچوں کو پال دے اور اب پہلے کی ماں پوری ماں تھی اور اپنی ماں تو اب دھی ماں تھی آپ کہو گے پھر آدھی گاں گئی آدھی گئی تک یہ کہ نیچے آپ کہو گے کیسی رات تو اگر بچی یا بچہ ایک سال کا رونے لگے اور وہ ماں کا دودھ مانگنے لگے تو ماں کے پاس تو ہی نہیں تو رسوئی میں نہیں جا سکتی دودھ نہیں آ سکتی جبکہ گیس پہ ایک منٹ لگتا گرم گرم اور پہلے اپلے جلاتی تھی لکڑی جلاتی تھی آنکھیں پھوڑ لیا کرتی تھی چولے میں بھوکتے پھوکتے پوچھا پرانی عورتوں سے سمجھے یہ ساری تھی لیکن بچوں کی خواب کرتی تھی اور اب تو بات چپاتے رہی ہر ہر کرتے رہی کبھی بندر سے ڈرہ رہی جب وہ بھوکا چپائی نہیں چپائی نہیں تو اس نے کیا کیا بس تکیہ کے نیچے سے نکالا مبائی اور لگائے موتو قتلو اور سامنے رکھ دیا لے اب تیرا باپ بھی رو کے دکھا دے دکھا دے اب وہ دیکھ رہا موتو قتلو ایک سال کا بچہ چکر میں پڑ گیا کہہ رہا یار میری ماں تو ہے نہیں پھر دیکھا سوچا وہ باپ بھول باپ بھی نہیں بھول گیا دودھ کو بھی یہ بھینس پر ہو بھی سو رہی ہے وہ رات میں اس پر آنکھیں پوڑ رہا آپ کہتے ہیں وہ دل دھڑکتا بچوں کا دل کام بڑے اچھے کریں نا اپنے آپ کو سمحا لے میری بہنی بہنی جب بیٹی نہ تھوڑی بڑی ہونے لگے تو ماں کی ذمہ داری ہے اسے دھڑکتا اوڑا ہے اگر ننگ سر آ جائے نا اس کا عورت کا جسم شروع ہو جائے اگر یہ بغیر دھڑکتے گا چپل نکال گا دو مارے گھنے گے ماں ٹیچر ہے ماں اس کی استاد ہے ماں ہے ماں ماں دھڑکتا اور اگر آج کے بعد اگر تو ننگ سر نکل گئی تیری ہڈی تو دوں گی اگر ماں اس نیت پر آج ہے تو اس کی عادت بن جائے گی پھر نہ بھائی کے سامنے بغیر دھڑکتے کے نہ ماں کے سامنے نہ باپ کے سامنے پھر تم اسے اگر مار بھی دوگے نا تو وہ لڑکی کبھی بغیر دھڑکتے کے نہیں جائے گی مانگر یہ ماں ہے بارہ تیرہ سال کی لڑکی ہے مارکیٹ سے اس کی جنس کی پینٹ خرید کے لارہی ہے ٹوپ خرید کے لارہی ہے بال ایسے باندھ رہی ہے جیسے کلموں میں نہ اس کا دھڑکتا بنیان پینے پھر رہی ہے پندرہ سال کی ہو گئی اس کا عورتوں کا جسم تو ہائی آیا نہیں کپڑے پہنے آیا نہیں اب دوپٹہ تو اسے کاٹے گئی پورے کپڑے تو برکہ تو اسے کاٹے گئی یہ ماں کی ذمہ داری ہے ماں کی ماں اپنی بیٹنوں کو سمحالے کوئی مفتی صاحب دوپٹہ نہیں اڑائیں گے کوئی علم صاحب امام صاحب نہیں اڑائیں گے اللہ فرماتا یا ایوہاللزین آمنوں اوہ انفسکم باہلیکم نعرہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آپ سے بچا میری بات کسی کو بری لگی ہو تو ماف کر دیں میری بہنوں تم بھی ماف کر دیں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تمہارا بھائی ہوں اسلامی رشتے دار تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے جو بیٹیوں کو مبائل دے رکھا نا شہروں میں جا کے دیکھو پچاس سو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھار دیں ٹچ ہو گئے اپنا دین ختم کر دیں بولو نہیں یہ کیسا اور پچاس سو غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ بھار گئے اپنی بچیوں کو ان باتوں سے بچھو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بولو بچھاؤ گے بولو یہ شہر سن لو اور میری بفت کو ختم لزہ تیری عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا لزہ تیری عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا بولو بہاں لزہ تیری عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹے رو سے بچھائے رکھنا بچھائے رکھنا بچھائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا بولو بہاں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا لگائے رکھنا آج جاہی بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ آج جاہی بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاوں سے ایمان بچھائے رکھنا یہ خزانہ لپے رو سے بچھائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا تیرے سجدوں کو بھی اللہ خیرتہ فرمائے اتقام عمر میں بہت پیاری نظام سامن جملے ایک اکتلا ہو ایک اکتلا ہو پڑے لکھے لوگوں پہچانا لگوں بچے کے پاؤں جو مہورہ بزرہ پالے میں ہی پتا چل جاتے ہیں خطبہ پڑھنے سے ہی پتا چل جاتے ہیں لفافے کا اوپر ایڈریس دیکھتے ہی مضمون کا پتا چل جاتا ہے ہیڈنگ بڑھتے ہیں اس کی عظمت کا پتا چل جاتا ہے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا محبت کی میراج تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا کہیے یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائیں رکھنا جھکائیں رکھنا آخری شر ورفانا اللہ کا ذکرک ہے انہیں کی خاطر ورفانا اللہ کا ذکرک ہے انہیں کی خاطر راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا لگائے رکھنا یہ خزانہ لٹے رو سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا میں نے بیان کیا ہے ایک تقریر میں چھپکلی کا واقعہ بیان کیا ہے تو وہ موضوع الگ ہے وہ موضوع کیا الگ ہے موضوع اگر میں اس میں جوڑتا ہوں تو موضوع سے تھوڑا ہٹا ہوا رہا 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 اس لئے دو باتیں بتا دوں اب پتہ نہیں کون کس دل سے کہتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو تقریر ہوگی رہ گی پھر اسی موضوع کو لے کر چلوں گا وہ ان لڑکیوں پر ہے جو لڑکییں ٹی وی دیکھتی ہیں اور موبائل چلاتی ہیں تو اللہ کا عذاب ایک لڑکی پر نازل ہوا تھا وہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی جمعہ کا دن تھا سولوہ سپارہ پڑھ رہی تھی آدھا تقریبا نہیں ہو گیا تھا تو وہ ٹی وی نئی نئی چلی کی اس وقت وہ اپنے شوہر کے وہ اپنی سہیلی کے ساتھ دیکھنے چلی گئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا رہل کے لیسے سے اللہ نے چھپکلی پیدا کرتا اور وہ چھپکلی اس کے یہاں پہ چھپٹ گئی وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی پورا ایک واقعہ یہ اچھے اندازم میں نے بیان کیا ہے تو میں نے یہ بات بتا دی انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تھی تو ملاقات ہوگی اس کو اسی موضوع پر بیان کروں گا مگر میں نے بتا دیئے چھپکلی کا واقعہ کیا تھا یہ اصلاح کے لیے میری بچیوں تم اپنی ماں کا کہنا ماننا تمہاری ماں اگر تمہیں ڈاٹے پھکارے تو تمہاری ماں دشمن نہیں یہ کپڑا مجھے اچھا لگتا نا میرے پاس ہے اگر اس پہ دھول آجا میں اس کو ایس کر کے جھڑا کر رہا ہوں تو تمہاری ماں اگر تمہیں ڈاٹے تو تمہاری ماں یہ چاہتی ہے میری بچی پہ ذرا سی بھی گرد نہ ہو جائے دشمن نہیں ہے وہ پیار زیادہ کرتی ہے پیار اور اگر باپ تمہیں ڈاٹے تب بھی آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا برائیوں سے بشتے رہنا ماں باپ کی عزت کرنا ہر ایک دوسری کی عزت کرنا اور چہروں پہ ڈاڑی سر پہ ڈوپی محبت ہے رب تو یار گاؤں میں آپس کی لڑائییں ختم ہونا چاہیے دلوں سے ایک کینا حسد ہمارے باپ دادا سے چلے گا نا قبروں میں ہم بھی ایک دل چلے جائیں گے تو سینے سے حسد کینا بغض بغض سب نکال کر دو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو ملا کرو تو سلام کیا کرو خیریت پوچھا کرو کسی کا کام اچھا چلے تو خوش ہویا کرو کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو تم بھی لگ جایا کرو تم بھی لگ جایا کرو دوسرے کی بہن بیٹی ہو غلط طریقے پر مت دیکھو نہیں اس سے پہلے تمہاری نظر میں اپنی بہن ہونی چاہیے یہ یاد رکھنا میرین بات اور یہ جلسہ تمہارے لئے ایسا کامیاب ایسا اصلاحی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ہر برائی سے بچیں گے اور جو لڑکے آوارہ گھونتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں خالی مولی موبائل چلاتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا بٹا اللہ تعالی ہر ایک کو ایک ٹائم اور وقت دیتا ہے تمہارے پاس ابھی وقت ہے تم کام کرو تم بھی اچھے بن سکتے ہو تم ذرا میدان میں نکلو یار تم آگے تو بڑھ کے دیکھو میں تمہارے لئے دعائیں کروں گا تمہاری زندگی اس لئے نہیں ہے کہ تم آوارہ گھومو کسی لڑکی سے بات ہو گئی تو تم سمجھ رہو ہم کامیاب ہیں کامیاب نہیں جم میں تمہاری چار پیسے ہوں تمہارا مکان اچھا ہو گاڑی بھوڑے ہوں اگر ضرورت پڑے تو جلسہ کر لو مسجد میں ضرورت پڑے تو دے دو جلسے میں ضرورت پڑے دو اور جب تم اتنے بڑے فکے ہو کہ موبائل میں ریچارج کرانے تک کہ پیسے نہیں ہیں گھٹکا غاریاں دوسرے چھین چھین گئے اور ہیرو بنا پڑے تو تم کس کی کیا مدد کرو نہیں کر سکتے نا اپنے آپ کو سمحالو ارے تو مرد ہے یار تو کوئے کی مینڈک تھوڑی ہے ذرا سے اس پر فسکے رہ گئے اور جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے میں ان بچیوں سے کہوں گا اپنے شہروں کو بہادر بناو چوبیسو گھنٹے ان کے سامنے رے رے مت کرو اور یہ مت کرو کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا میری کمر کا درد نہیں جا رہا اسے دوائی کے چکر پہ چکر بچارہ باہر کام کرنے نہیں جا رہا ہمت تو اسے ہمت اسے آگے بڑھاؤ تمہاری ماں کو میں دیکھوں گی باپ کو میں دیکھوں گی میں تمہارا ساتھ دوں گی جہاں اس کا فسینہ ٹپکے وہاں خون لگا دو تو خدا کی قسم شوہر وہ ہے کہ تم پہ اپنی جان قربان کر دے گا اور تم بھی بی بی کے بن کے ہو جائی ہو ایسا نہیں ہے وہ تمہارے اپا کو کھانا کھلا رہی ہے تمہارے بھائیوں کو چائے پھلا رہی ہے تمہارے نشتہ داروں کو برم ٹھنڈا پانی دے رہی اور اگر اس کا بہن ہوئی آجائے بھائی آجائے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دس بیس روپے کے نمکین بسکٹ لیا ہو تو تم گھالییں بکھ رہو آگئے نمگے آئے بکاری آگئے فقی آگئے کبٹے گھر گھیر گیا انہوں نے تو بھیک مانگ لے یار اس کا وہ بھائیہ اس کا وہ بہن ہوئی ہے اس کا وہ چچیرہ تیرہ اس کا باپ اگر ایسے کہو گے تو تم کبھی بی بی کا دل نہیں جیت سکتے وہ تمہارے گھر میں بی بی بن کے نہیں رہ سکتی نوگرانی بن کے تو رہ سکتی مگر بی بی بن کے نہیں رہ سکتی آندھی آئے توفان آئے بارش آئے مدرسوں کی چھٹی جمعہ گو ہوتی ہے اسکولوں کی چھٹی توار گو ہوتی ہے فیکٹری کی چھٹی ہر ایک کی چھٹی عفتے میں ایک مرتب لیکن چولے کی بی چاری کی ایک دن کی چھٹی نہیں ہوتی ہے آندھی آئے توفان آئے تمہیں روٹی بنا کے دے رہی ہے تمہارے کپڑے دھو رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اور اگر اس کا بھائیہ آ جائے یا اس کا دل چاہ رہی ہے کسی چیز کو تمہارے پاؤںوں میں دھو جائے تو وہ پاؤں دبا رہی ہے بی چاری سر میں دھو سر دبا رہی ہے ارے یار وہ کل لوہے کی دھوڑی ہے وہ تو تم سے نازک ہے اس کے بھی سر میں دھو سکتا اس کے بھی پاؤں میں دھو سکتا بی چاری اگر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تو تم ماتے بھی نہیں ہوں اس سے محبت بری بیار بری باتیں کر لو تو الٹی سنان رہا تیری امہ بغیرہ تیرا اببہ بغیرہ تُو نے اپنے بھائی سے باتیں کر لی تو بگڑی ہوئی ہے تو یوں ہے تو یہ انسانوں کے کامتے ہیں احتمات کرو اپنی بیبی بھروسہ کرو جب تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس تھی تو تو نہیں بگڑی تھی تمہارے گھر میں آتے ہی بنی گھڑ گئی وہ اگر اپنے چچیرے تہرے بھئیے سے بات کر لیتی ہے تو بات بات شور بہت بدتمیز ہاں اگر کچھ ایسا ہے تو تم بہتر سمجھتے ہو لیکن خالی مولی ابسام لگاتا ہے خالی مولی تحمت جیسے تمہیں تمہارے پیارے ہیں اس کو بھی تو اس کے پیارے ہوں تمہارے ماں باپ سے ایک مہینہ دور کر دیا تو بعض باعث ساسے بھی بہت غلط ہیں ساسے بیٹے کو چڑھاتی ہے کہتی ہیں وہ تو میں کہی پڑھئیے میں کہی میں کہی پڑھئیے میں ہمیشہ ایک رونا روتی ہے کہ میں کہی پڑھئیے میں کہی ریار اس کے امہ ہے اببہ پورا گھر چھوڑ کر یہ مہینے میں ایک مرتبہ گھمال آؤ اس کے دل کو جیتو اس کے دل کو اچھا کرو جب وہ بڑی ہو جائے گی اس کے بچے اصلاح ہو جائیں گے بچوں میں دن لگنے لگے گا تو وہ خود جانا کم کر دے گا ایک مرتبہ جب مدرسہ بچے کو پہنستا تو کتنی مشکل جا رکھتا ہے وہ وہ لو ہوتا نہیں ہوتا ہے تو طریقہ سوی کو مگر بعض بات الٹی سیدھی آنگن میں کھڑے ہو کر گالی دیتا ماں کی بہن کی نانی کی داد اور محلے کی عورتیں چھتوں پر چڑھا گے موہ پہ کپڑا لگا لگا اپنے آپ کو صدھارو برائیوں سے بچوں جن کی شادی ہو گئی ہے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے جنتی ماحول بناو گھروں کا جنتی ماحول پورا اعتماد دلاؤ اپنی بیوی کو بھروسہ کرو کوئی دوسرا آخر اگر کہہ دے تمہارا شوہر وہاں تھا تو بیوی یہ کہہ دے کہ تُو اگر گردن کٹ کے مربی جائے گیا تب بھی میں اپنے شوہر کو غلط نہیں سمجھوں گی اتنا بھروسہ دلواؤ اور تم بھی اپنے شوہر کو اتنا بھروسہ دلواؤ سمجھے کہ شوہر پوری دنیا ایک طرف ہو مگر شوہر تمہاری طرف یہ بھروسہ دلانے کی بنا ہے یہ شک کی جو بیماری ہے یہ بڑے بڑے اچھو کو لے ڈوی ہے گھر میں ٹیلز ہے پتھر ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے روپیا پیسہ سب کچھ ہے مگر ایک دن کا سکون نہیں ہے ایک دن کا سکون سبہ کے ناشتے میں کچ 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 دوپیر کے کھانے میں کچ کچ رات کو کھانے میں کچ کچ کیا جنگی گزر رہی ہے انسانوں جیسی جنگی گزر رہی ہے ایک دوسرے کے دل کو سمجھ کر چلو نرم گرم کر کے چلو اپنے آپ کو س معل کر چلو وہ ایک دن کے لیے نہیں تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے آئی ہے اور تو بھی ایک دن کے لیے نہیں زندگی بھر کے ہر کے لیے کئی بچوں کی اممہ ہوگئی مگر آج بھی کہنا اپنے مہکی والوں کا مانتی ہے کئی کئی فون پہ بات کرے گی تو ریمونٹ چلتا ہے تو اب آگئی وہاں سے چھوڑ گے تیرا گھر اب یہ ہے شوہر کا گھر ہے اس کو سمحال عزت کا بولو کرو گے ایسے ہی بولو آج کے بعد زندگی اور ہر سال جلسہ کرو کمیٹی والوں سنو